بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کی دعا کیا ہے؟ یعنی جب ہم نہانے جائیں گے پاکی حاصل کرنے جائیں گے تو اس سے پہلے کیا دعا پڑھیں گے؟ پھر اسی طرح گسل کرنے کے بعد کیا دعا پڑھیں گے؟ تمام مسائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کروں گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے پورے زخیرہ حدیث میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجئے نیسحی روایت میں نیزعیف روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا کہ گسل کی دعا یہ ہے میں بات کھلے عام کرتا ہوں صاف صاف کرتا ہوں آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے اس لیے الجھاؤں گا نہیں صاف صاف مسئلہ بیان کروں گا اس سے پتا چل رہا ہے گسل کرنے کی دعا کچھ نہیں ہے آپ کہیں گے پھر کرنا کیا ہے بھائی جب گسل کی دعا نہیں ہے اگر گسل کی دعا ہوتی کچھ اللہ کے رسول ضرور بتاتے کھانا کھانے کے بعد کی دعا مسجد میں جانے کی دعا مسجد سے نکلنے کی دعا بازار کو جانے کی دعا بیت الخلا کی دعا پیخانہ کرنے کیلئے جانے کیلئے کیا دعا پڑھیں گے باہر آئیں گے تو کیا پڑھیں گے سب دعا اللہ کے رسول نے بتایا لیکن گسل کی دعا کے بارے میں کوئی حدیث نہیں نہ صحیح حدیث نہ صحیح حدیث اسی لیے میں یہ آج کھل کر کہتا ہوں اگر آپ کو گسل کی دعا کوئی بتا رہا ہے کہ گسل کی یہ دعا ہے سمجھئے کہ وہ اپنی مرضی سے بتا رہا ہے اسلام میں شریعت میں قرآن و حدیث میں کہیں پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں پتا چلا کہ وہ خود بتا رہا ہے وہ اپنی دعا گھر رہا ہے اپنی دعا بنا رہا ہے شریعت میں وہ دعا نہیں ہے کہاں سے دعا لے آیا ان سے پوچھئے اگر کوئی آپ کو گسل کی دعا بتائے ان سے پوچھئے کہ بھائی گسل کی دعا تم کہاں سے لے کے آگئے کس کتاب میں ہے کہاں سے بیان کر رہے ہو کچھ اتا پتہ نہیں خاموس ہو جائے گا یا ایسے ہی آرڈیناری کتابیں جو دین کے نام میں جھوٹ بولی جا رہے ہیں یا ایسی کتابیں اس طرح کی کتابوں کا حوالہ دے گا موضوع روایت کا حوالہ دے گا تو اس سے ایک بات تو کلیر ہے گسل کی کوئی دعا نہیں ہے پھر کریں گے کیا لوگ آج کل عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں لوگ جو ہے خاص کر کے جو عورت ناپاک ہوتی ہے چاہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کی ناپاکی ہو یا مہواری پیریڈز کے بعد کی ناپاکی ہو اس میں جو گسل کرتی ہیں نا وہ کیا کرتی ہیں نا پانی پہ کلمہ پڑھ کے دم کرتی ہیں کہتے ہیں گسل کے یہ دعا ہے اگر یہ دعا نہیں پڑھو گی تو پاک نہیں ہوگی کیا بات ہے جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کلمہ پڑھنا گسل سے پہلے کہاں کس نے بتایا صحابہ نے کیا تھا اللہ کے رسول نے کیا تھا یا کسی صحابیات نے ایسا کیا تھا کہیں نہیں کچھ نہیں یہ لوگ اپنے بنا رہے ہیں شریعت شریعت اللہ کے رسول کی ہے اللہ کی شریعت ہے تم اپنی منمانی کیوں کرتی ہو اس میں اس سے پتا چلا گسل سے پہلے کوئی کلمہ علماء بھی پڑھنا نہیں ہے میں پانی کو پڑھ کے دم کرنا ہے گسل میں اس کا طریقہ کیا ہے میری مستقل ویڈیو ہے ایک کروڑ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے آپ اسے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں گسل کا طریقہ ایم اے آر بھی دینی معلومات اس میں ویڈیو مل جائے گی آپ اس کو دیکھیں گے تو پورا طریقہ میں نے بتایا ہے لیکن گسل میں اگر تین کام آپ کر لیتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک اور کلی کرنا ایک ایک مرتبہ بھی اور پورے بدن میں پانی ڈالنا اس طرح کے کہیں پر ایک ذرہ بھی ایک بال برابر بھی جگہ خسک نہ رہے سوکھی نہ رہے بس آپ پاک ہو گئے اس کے علاوہ کچھ ضروری نہیں نیک کلمہ ضروری ہے کلمہ تو ثبوت ہی نہیں کلمہ تو ناجائز ہے ایسی جگہ کلمہ پڑھنا ایسی جگہ کلمہ کا جو ہے ذکر کرنا کلمہ پڑھانا کلمہ پڑھ کے پانی میں دم کرنا سب بدعات ہے ناجائز ہے گناہ ملے گا مت کریے یہ سب یہ تین کام کر لینے سے آپ پاک ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ایک ترتیب ہے اس کا ایک طریقہ ہے اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے گسل کرنے کے بعد کی دعا کیا ہے کوئی دعا نہیں گسل کے بعد کی بھی کوئی دعا ثبوت نہیں کوئی ثابت نہیں ہے اب ذرا اس میں اور موضاحت کر دوں گسل سے پہلے وضو کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا طریقہ بھی تھا جب بھی گسل کریے اس سے پہلے وضو کر لیجئے مکمل وضو جیسے عام طور پر نماز کے لئے وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کر لیجئے اور وضو میں جو دعا پڑتے ہیں وضو کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں وضو میں جو دعا پڑتے ہیں ہاتھ دھوتے وقت کلی کرتے وقت وضو سے پہلے شروع میں وضو کے بعد جو دعا سب پڑھتے ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھ لیجئے لیکن وہ وضو کی دعا ہے گسل کی دعا نہیں ہے بعض جگہ تو اتنی غلط حرکت بھی ہوتی ہے لوگ کرتے بھی ہیں کہ گسل سے پہلے وضو کرتے ہیں پھر بعد میں بھی وضو کرتے ہیں کون کیا بات ہے بھائی عجیب و غریب چیزیں ہیں عجیب و غریب کام کر رہے ہیں گسل سے پہلے وضو کرنا ہے بعد میں نہیں کرنا ہے بعد میں وضو کرنا منع ہے اگر آپ گسل سے پہلے وضو نہیں کرتے ہیں اور گسل مکمل طریقے سے کر لیتے ہیں مکمل یعنی تین گسل کے فرائز جو ہیں گسل میں تین فرائز ہیں ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور پورے بدن میں پانی بہانا تو ان تین فرائز کے ادا کر لینے سے وضو کے جو چار فرائز ہیں وہ بھی ادا ہو گئی کیا ہے سر کا مسا کرنا کیونکہ تو سر سے نھانا ہی پڑے گا پورے بدن میں پانی ڈالنے کے لئے کوئی گلے سے نھائے گا تھوڑی نہ وہ پاک ہوگا ناپاک ہے تھوڑی نہ پاک ہی رہے گا گلے سے نھانے سے وہ آدمی پاک نہیں ہوتا ہے پاک ہونے کے لئے سر سے نھانا پڑے گا پورے بدن پہ پانی اس طرح بہانا پڑے گا کہیں سوکھا زرہ زرہ ایک زرہ برابر بھی سوکھا نہ رہے تو اب جو ہے جب تین فرائز گسل کے آپ کر لیتے ہیں تو وضو کے چارہ فرائز اس میں ہو گئے پیر دھونا ہاتھ دھونا چہرے پہ پانی ڈالنا مسا کرنا چاروں کام تو ہوئی گئے اس پہ لہٰذا گسل سے پہلے اگر آپ وضو کرتے نہیں ہیں اور گسل مکمل طریقے سے کر لیتے ہیں فرائز ادا کر لیتے ہیں بعد میں پھر آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ گسل سے وضو ہو گئے آپ کا اب وضو آپ نہیں کریں گے سمجھ پا رہے ہیں نا اس کو ذرا اور سمجھئے اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو وضو تو مت کریے وضو نہیں کرتے ہیں تب بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کا گسل کے بعد وضو ٹوٹ گیا وضو کسی طرح سے فاسد ہو گیا آپ کا کسی وجہ سے آپ کا وضو ختم ہو گیا پیشات کر لیے یا خارج ہو گئے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا کیونکہ اب آپ کا وضو نہیں رہا وضو جیسے وضو جیسے نماز وغیرہ کے لیے ضروری ہے گسل کر لینے سے وضو ہو جاتا ہے یہ سمجھ لیجئے یہ مسئلہ بہت اہم ہے پیچی تھا اس کو میں اتنے بیان کر کے چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ اس پر مستقل تفصیلی کلام بھی کروں گا اللہ تعالی آگے سمجھنے کی توفیق دے ہمیں آگے بیان کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم حق بات صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچا سکیں ہم شریعت کی بات امانت کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں